ناظرین کیا صدقہ واقعی ہر مسئیبت یا بلا کو ٹال سکتا ہے؟ کیا صدقہ ایک مرنے والے انسان کو موت کے موں سے بھی نکال سکتا ہے؟ صدقہ ہماری زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے جاننے کے لیے دیکھئے یہ رپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیب اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کی ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوٹر سٹار رینٹ ایکار ایونائٹڈ فورس آرگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین یہ کہانی یقینا ہم سب کی زندگیاں بدل سکتی ہے اور نہ صرف زندگیاں بدل سکتی ہے بلکہ ہماری زندگیوں سے بہت سارے مسائل بھی ختم کر سکتی ہے ایک دفعہ ایک نوجوان کی ماں سخت بیمار تھی اور اسپتال میں انتہائی نکے داشت کے وارڈ میں داخل تھی ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ برخودار زندگی بہت تو اللہ کے آدم ہے مگر ہم اب مایوس ہو چکے ہیں تم کسی بھی لمحے کوئی بری خبر سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا رات گھر گزارنے کے بعد اگلی صبح ماں سے ملاقات کے لیے اسپتال جاتے ہوئے نوجوان راستے میں ایک پٹرول پمپ پر رکا پٹرول بروانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اس کی نظر سروس شاپ کی دیوار پر پڑی جہاں ایک بلی نے خالی ڈبے کے نیچے بچے دے رکھے تھے یہ نو زائدہ بچے بہت ہی چھوٹے تھے جو ابھی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے نوجوان کے ذہن میں جو پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ اتنے نازک اور چھوٹے چھوٹے بچے کھائیں گے کیا اور کہاں سے کھائیں گے یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی کار ایک طرف اٹھا کر بند کی پاس ہی کھڑی ایک ریڈی سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں گری دی اور اسے بلی کے بچوں کے پاس رکھا بچوں نے کھانا شروع کیا تو وہ خوش ہو کر اپنی کار کی طرف گیا اور پٹرول بروا کر اسپطال جا پہنچا جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے کمرے میں جھانکا تو بستر خالی پا کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرہ چا گیا ڈوبتے دل کے ساتھ ایک نرس سے پوچھا میری امی کہاں ہیں نرس نے کہا آج آپ کی امی کی طبیعت موجزاتی طور پر سملی تھی انہیں جیسے ہی ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا انہیں تازہ ہوا لینے کے لیے باہر لے جاؤ تو ہم نے انہیں کوریڈور سے باہر لان میں بٹھا دیا ہے آپ انہیں جا کر مل سکتے ہیں نوجوان بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا انہیں سلام کیا حال ایوال پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے آج صبح میں نے خواب دیکھا کہ ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا کر رہے ہیں بس یہ خواب دیکھتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور باقی کی صورتحال تم خود دیکھ رہے ہو اور وہ نوجوان حیرت بھری خوشی کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا اور اپنے دل کو تھنڈا کر رہا تھا جی ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے ناظرین کہ سب کچھ ہمارے اندر سموہ لیتی ہے یہ صدقہ ہی تو ہے ناظرین جو ہمارے رب کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے تو ناظرین آج بھی ہم اپنی روٹین بنا لیتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوگی یا ہم جب بیمار ہوں گے یا ہمارے گھر والے بیمار ہوں گے تو ہم صدقے سے ان کا علاج کریں گے کیونکہ ناظرین یہ صدقہ ہی ہے جو ہماری ہر مسئیبت ٹال سکتا ہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مدید نیوز، صدقہ دین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے آپ ہمیں جوائن کی دیئے سوشل میڈیا کے تمام چینلز پر اور وزٹ کی دیئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام موسیقی